تفانی بارش دے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں تباہی مچادی شہر کے بیشتر علاقے ڈوب گئے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل نظام زندگی بری طرح متاثر بارش کے باعث اندادی کارروائیوں میں دشواری کا سامنا مسلسل بارش سے ندینالوں میں تغیانی شہر میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی مزید بادر برسنے کی پیش کوئی بلاول بھٹو کا گوادر میں بارش سے پیدا سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار پیپلز پارٹی کے کارکنان کو مسئبت میں فسے گوادر کے شہریوں کی مدد کی ہدایت گوادر میں بارش سے نقصانات پر تشویش ہے مشکل کی گھڑی میں متاثنین کے ساتھ کھڑے ہیں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کل سے مغربی ہواوں کا سسٹم شدت پکڑے گا بلوچستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے کی پیش کوئی پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان خبر پختونخواہ، گلگی بلتستان، آزاد کشمی میں بھی بارش اور برفباری کی توقع کراچی میں جمعہ کو بادل برسنے کا امکان خبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا آنو منتقب، آراکین سباہ اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی بھی آج جمع کرائے جائیں گے انتخاب آپ میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر این پی اسمبلی کے باہر احتجاج کرے گی مرکزی اور سباہی قائدین بھی کارکونوں کے ہمراہ احتجاج میں شرکت کریں گے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہوگا آراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے سینیٹر سرفراز بکٹی سینیٹ کی نشست سے مصطافی بی اے پی کے سینیٹر پرنس عمر احمد زائی نے بھی سینیٹ کی نشست سے استفادے دیا دونوں آراکین بلوچستان اسمبلی میں آج بطور ایم پی اے حلف لیں گے اختر مہنگل کا سباہ اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ اختر مہنگل این نے دو سو چھپن اور پی بی بیس خوزدار پر کامیاب ہوئے تھے صدر عارف علوی پر آئین توڑنے کے دو مقدمات ہونے چاہیے ایک ادم اعتماد میں اسمبلی توڑنے اور دوسرا اجلاس نہ بلانے پر مقدمہ ہوگا عارف علوی آئین توڑ رہے ہیں اپنا فرض بھی نہیں نبھا رہے صدارت عارف علوی کے بس کی بات نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو اکیس دن کے بعد اجلاس بلانے کا اختیار صدر کے پاس نہیں رہتا صدر ایک بار پھر آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی آرٹیکل اکانوے بہت واضح ہے الیکشن کے بعد اکیس دن میں اجلاس ہونا ضروری ہے صدر سمری پر دستخط نہیں کرتے تو مطلب وہ نہیں چاہتے ہیں اجلاس ہو سینیٹر اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو مقصوص نشستوں سے مطالق کیس کی سمات آج پھر ہوگی الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دی گزشتہ روز سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کی سنی اتحاد کانسل کے وکلا کو درخواست کی کوپیاں دینے کی ہدایت مصطفی کمال نے سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو کی تصدیق کر دی نون لیگ نے بتایا پیپلز پارٹی کہتی گئے ایمکیو ایم کا منڈیٹ جالی ہے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے نون لیگ اور ہمارے نمبرز پورے ہیں ایمکیو ایم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہمیشہ تھا رابطہ کمیٹی میں ایمکیو ایم لندن کے لیے کوئی کام کرتا ہے آڈیو ریکارڈنگ سے معلوم ہو گیا ایمکیو ایم لندن کے لیے جاسوسی کون کر رہا ہے متحدہ رہنما مصطفی کمال کی گفتگو نون لیگ کی پارلیماری پارٹی کا اجلاس آج طلب صدارت نواز شریف کریں گے شہباز شریف کو وزیراعظم نامزد کرنے کے فیصلے کی توسیق کی جائے گی مسلمی قنون اور دیگر اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی بلالیا گیا نواز شریف پنجاب ہاؤس میں منتخب عراقین کے احساس میں اشائیہ دیں گے اتحادی جماعت شہباز شریف کو وزیراعظم بنوانے کے فیصلے کی تائید کریں گی اجلاس میں 29 فروری کو قوم اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب اجلاس کی صدارت سپیکر ملک احمد خان کریں گے اجلاس میں روہ مالی سال کا بقیہ مدت کا بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا نگران حکومت کے منظور کردہ بجٹ یہ 29 فروری کو مدت ختم ہو جائے گی بانی پی ٹی آئی کے الزوات جھوٹ اور من گھڑت ہیں ہم پاکستان میں سچ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے چاہتے ہیں پاکستانی عوام اپنے ملک اور حکومت کا فیصلہ کر سکے صرف اتنا کر سکتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر سچ بولو پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی رائے اور آزادی صحافت دیکھنا چاہتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو میرا حکومت دے ان کو نا اصولی فیصلہ ہمارے یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دارت نہ ہونے چاہتے ہیں چار اصوموں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پر بات ہوگی پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے وہ جو فیصلہ کرے ہیں الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتا چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن قابض میں مقابلہ ہے کون جیتا ہے کون ہار رہا ہے گھروں میں سوئے ہوئے الیکشن سے دسبتدار شدہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے ملک نہیں چلے گا ان سے ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقاہ و سلامتی ہے اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے پہلے سے اتطاعت ہی جمعیت کی حجم کو کم کیا جائے گا پی ٹی آئی کومنڈیٹ ملا ہے تو ان کو حکومت بنانے دیں مورانا فضل ایمان کا صداتی انتخاب کے بائیکوٹ کا اعلان خیبر پختون خواہ اسمبلی میں بیٹھیں گے صداتی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے وزارتی کرسی پر براجمان ہونے کی بجائے حق کے راستے پر چلیں گے آئندہ کی حکمت عملی کا فیصلہ مجلسے شروع میں کیا جائے گا الیکشن مہم کے دوران ہی پتا چل جاتا ہے کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے گھروں میں سوئے اور الیکشن سے دستبردار لوگ جیت گئے ان لوگوں سے ملک چلنے والا نہیں ہے چاہتے ہیں ملک میں تمام معاملات بہتر طریقے سے چلیں جیو آئی سربرا مورانا فضل ایمان کی نیوز کانفرنس سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کی سنی اتحاد کاؤنسل کے بکلہ کو درخواست کی کوپیاں دینے کی ہدایت مخصوص نشستوں سے متعلق آئین اور قانون کی تشریح ہونا باقی ہے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کاؤنسل کی سمات کا حکم نامہ جاری کر دیا ایمکیو ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی درخواستوں کو یکجہ کر دیا گیا ہم اپنی مخصوص نشستوں کے لیے آئے ہیں اگر دیگر سیاسی جماعتیں نشستیں لینا چاہتی ہیں تو اوپن کہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں ایمکیو ایم نون لیگ اور پیپلز پارٹی بطور جماعت آ کر کلیم کرے بیریسٹر علی زفر کے دلائل مخصوص نشستوں سے متعلق اس کی سمات آج پھر ہوگی الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دیئے پی ایم ایلین کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھئی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی تو پی ایم ایلین کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایمکیوم کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایلین والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم ایلین کا مینڈٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایم ایلین کا مینڈٹ جالی مینڈٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈٹ جالی ہے بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے رینکس این فائل میں کوئی ایم 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 لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کر آیا معلوم کرنا تو ہمیں ایگزیک پتا چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایم ایم لندن کے لیے کام کر رہا ہے مصطفیٰ کمال نے سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو کی تصدیق کر دی نون لیگ نے بتایا پیپلز پارٹی کہتی ہے ایم فائل کا مینڈٹ جالی ہے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے نون لیگ اور ہمارے نمبر پورے ہیں ایم فائل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں نون لیگ والوں نے یہ دو باتیں ہمیں میٹنگ میں بتائیں نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا میری آڈیو اتوار کے روز رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ریکارڈ کی گئی ہمیں شک تھا رابطہ کمیٹی میں ایم فائل لندن کے لیے کوئی کام کرتا ہے آڈیو ریکارڈنگ سے معلوم ہو گیا ایم فائل لندن کے لیے جاسوسی کون کر رہا ہے متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال کے گفتگو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب صدارت نواز شریف کریں گے شہباز شریف کو وزیراعظم نامزد کرنے کے فیصلے کی توسیق کی جائے گی مسلمنی قنون اور دیگر اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی بلا لیا گیا نواز شریف پنجاب ہاؤس میں نومنتخب عراقین کے احساس میں اشایہ دیں گے اتحادی جماعتیں شہباز شریف کو وزیراعظم بنوانے کے فیصلے کی تعاید کریں گی اجلاس میں 29 فروری کو قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی بھی تیہ کی جائے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب اجلاس ہی صدارت سپیکر ملک احمد خان کریں گے اجلاس میں رمام مالی سال کا بقیہ مدت کا بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا نگران حکومت کے منظور کردہ بجٹ کی 29 فروری کو مدت ختم ہو جائے گی میریٹ کے خلاف ورزی کروں گی نہ ہونے دوں گی کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی عوام کے مسائل فوری حل ہونے چاہیے مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا احتساب شفافیت کوالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے سٹرکٹرل ریفارم کرنا ہوں گی مسائل کی جڑ تک پہنچ کر انہیں ختم کریں گے وزیرالہ پنجاب کی گفتگو صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افادیت کے منصوبے جاری رکھنے کی ہدایت مریم نواز کو حکام کی بریفنگ وزیرالہ پنجاب کی زیرہ صدایت خصوص اجلاس پنجاب میں مقیم مستحق افراد کا ڈیٹا بینک تیار کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ مریم نواز کا صوبے بھر میں گلیوں کی مرمت کے پروجیکٹ کا اعلان دہات میں پینے کے ساف پانی کی فراہمی اور سیورچ کے لیے پلان طلب وزیرالہ پنجاب کا سیف سٹی اتھارٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ اکتیس دسمبر تک تمام ازلہ میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ شروع کرنے کی ڈیڈ لائن ومن سیفٹی ایپ دو ہفتے میں فعال کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کو صدات انتخاب کا شیڈیول جاری کرنے کا اعلان صدر کا انتخاب عام انتخابات کے انعقاد کے بعد تیس روز میں کرانا لازم ہے آرٹیکل نائنٹی ون کے تحت تمام اسمبلیوں کی پہلے انشیس انتخابات کے بعد اکیس روز میں منقض ہونا ضروری ہے انتیس فروری دو ہزار چوبیس کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹرال کالج کی تکمیل ہو جائے گی صداتی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا ترجمان الیکشن کمیشن ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئے ملزمان کا سہتے جرم سے انکار عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے پانچ گواہان کو طلب کر لیا کیس کی مزید سماعت 6 مارچ کو ملتوی کر دی گئی احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانا نے اڈیالا جیل میں سماعت کی بانی پی ٹی آئے کی جانب سے دائر دو درخواست ہیں سماعت کے لیے منظور موسیقی